بل بل چڑیا کے دو بچے ہوتے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت پیار کرتی اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی اور اپنی بیٹی کو نظر انداز کرتی چڑیا نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سکول میں داخل کروایا ہوا تھا یہ لو بیٹا اپنا لانچ بوکس اپنا خانہ اچھے سے ختم کرنا ہے اور اس کی بیٹی پیچھے دروازے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنی امی کو کہتی ہے امی مجھے بھی سکول جانا ہے میرا بھی پڑھنے کو دل کرتا ہے تم نے سکول جا کے کیا کرنا ہے تم گھر پہ رہو اور گھر کے سارے کام کیا کرو میرا بیٹا تو بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا تم ابھی تک کچن میں ہو جلدی کرو اپنے بھائی کے لیے لیمو پانی بنا دو اتنی گرمی ہے میرا بیٹا سکول سے آنے والا ہوگا میرا بیٹا سکول سے آ گیا ہے یہ لو بیٹا تم تھنڈا تھنڈا لیمو پانی پیو امی مجھے نہیں پینا لیمو پانی میں نے تنی دفعہ کہا ہے مجھے موبائل لے کے دو میرے سب دوستوں کے پاس موبائل ہے ٹھیک ہے بیٹا میں تھوڑے دنوں تک تمہیں موبائل لے دوں گی چلو تم لیمو پانی تو پیو نراز تو نہ ہو امی مجھے کچھ پیسے چاہیے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پاہی جانا ہے مجھے پیسے دے دو اچھا بیٹا یہ لو پیسے لے لو اور دہان سے جانا اپنا خیال رکھنا اور پھر جڑیا اگلے دن اپنے سونے کی بالیاں بیچتی ہے تاکہ وہ سونے کی بالیاں بیچ کر اپنے بیٹے کے لیے موبائل خرید سکے اور پھر وہ ان پیسوں سے اپنے بیٹے کے لیے اس کی پسند کا موبائل لے کر گھر آتی ہے یہ کیا تم نے ابھی تک برتنی دھوئے پیسے ہی پڑھے ہیں کیا کرتی رہی ہو سارا دن جلدی اپنے کام ختم کرو اس کے بعد کپڑے بھی اتنی زیادہ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی دھونے ہیں یہ دیکھو بیٹا میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں میں تمہارے لیے تمہاری پسند کا موبائل لے کر آئی ہوں اور پھر اس کا بیٹا موبائل دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اگلے دن چڑیا اپنے بیٹی کو کہتی ہے بیٹا مجھے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ ارے امی مجھے موبائل پہ گیم کھیلنے ہیں مجھے نہیں لے کے جانا آپ کو ڈاکٹر کے پاس چڑیا کی بیٹی اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اچھا کیا بیٹی جو تم اپنی ماں کو میرے پاس لے آئی ہو اگر تم تھوڑی دیر کرتی تو شاید تمہاری ماں مر جاتی اور پھر ڈاکٹر چڑیا کو چیک کرتی ہے اس کو انجیکشن لگاتی ہے اور اس کو دعائیاں دیتی ہے اور کہتی ہے اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چڑیاں گھر آ کر دیکھتی ہے اس کا بیٹا مزے سے پیزا کھا رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی ماں کی طبیعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور چڑیاں کی بیٹی اپنی ماں کے لئے گرم گرم سوپ پنا کر لاتی ہے اور اپنی ماں کو دبائی دیتی ہے اس کی ماں کو اپنی گلدی کا بہت احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگتی ہے اور بہت روتی ہے اور کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کرنا میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا میں تمہارا بلکل احساس نہیں کرتی تھی اور اصل میں تم ہی میری اچھی بیٹی ہو مجھے معاف کر دینا بیٹا